بسم اللہ الرحمن 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 اور بلی ایک ایک چیزیں اس کو ہم کیا کہیں گے واحد جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں مثلا کرسیاں اور بلیاں یہ زیادہ ہیں اس لئے ہم ان کو کیا پڑھیں گے جمع آئیں بچوں ہم نرد مانے اردو پر کام کرتے ہیں نرد مانے اردو صافہ نمبر چھے یہاں پہ کیا لکھا گیا واحد جمع یہ کسی بھی ایک چیز کو واحد سنگولر کہتے ہیں ایک سے زیادہ چیزیں پلورل کہلاتی ہیں جیسے پودہ واحد ہے پودے کیا اس کی جمع ہیں یہاں بچوں آپ کے لئے واحد جمع لکھے گئے ہیں جو ہم پڑھیں گے واحد کیا ہے باغ اور اس کی جمع کیا ہے باغات خطرہ خطرات عبادت عبادات زیور زیورات آیت آیات صدقہ صدقات جذبہ جذبات عمارت عمارات آلہ آلات جواب جوابات احسان احسانات احساس احساسات احساد اساتذہ روپیا روپے مسجد مساجد صفہ صفات ور اوراق لفظ کی جمع کیا ہے الفاظ یوم یوم دین کو کہتی ہے ایام شکل اشکال بیٹا یہ جب ہم آپ کو اردو بیوے کام دیں گے ٹوٹر آپ لوگوں کے لیے بیس واہی جماؤں گے مگر جب آپ نے صفحہ نمبر آٹھ کو اس کو حل کرنا ہے تو اس میں بھی یہ واقعی الفاظ ہوں گے واہی جماؤں گے جو آپ کی مدد کے لیے میں پڑھ رہی ہوں عدد عداد ملک ملک ممالک شجر شجر درخت کو کہتے ہیں شجر کی جمع کیا ہے اشجار کتاب کتاب کی دو جمع بتائی گئی ہے کتابیں اور کتب فرد افراد اس کو آپ انگلیش میں میمبر گھر کے جو افرد ہوتے ہیں میمبر کہتے ہیں ہدایت ہدایات ذرہ ذرات حالت حالات جن جنات اختیار اختیارات یہ بچوں آپ کے لیے واہی جمع لکھے گئے ہیں صفحہ نمبر چھے صفحہ نمبر چھے کی مدد سے آپ صفحہ نمبر ساتھ کو حل کریں گے اب سے پہلے بیٹا آپ سب نے اس کے اوپر صفحہ نمبر آٹھ پر تاریخ اور دین لکھنا ہے اس کے بعد آپ لیسے اس صفحہ نمبر ساتھ کو آپ نے حل کرنا ہے یہ آپ کا صفحہ نمبر ساتھ جو ہے آپ لوگوں کا ہومورک ہوگا یعنی کہ آپ گھر کا کام ہوگا یہاں پہ واحد الفاظ کی درست جمع کے گھر دائرے کا نشان بنائی ہے یعنی کہ آپ نے اس کی درست جمع جو ہوگی اس پر سرکل کر دینا ہے یہاں پہ باغ ہے اس کے جو درست جمع کیا ہے نہ باغی ہے نہ باغی ہے کتاب آپ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا یہاں کتابات یہاں اس کی جمع کیا ہے کتب عمارت عمارت عمارات اس پر کہہ لفظ میں دنوں میں صحیح ہے عمارات شجر اس کی کیا صحیح ہے اشجا جذبہ ان دنوں میں سے جذبات اور روپیہ روپے روپے پہ آپ نے سرکل لگانا ہے ملک ملک کی کیا صحیح جمع ہے مالک صفح صفحات اور فرد کی سیج کا جمع ہے افراد اس پر آپ نے دائرہ بنانا ہے شکر اشکار اب پہ ہے کوسین کوسین جس کو آپ انگلیس میں بریکٹس کہتے ہیں کوسین میں دیئے گئے لفظ کی جمع لکھتے ہوئے خالی جگہ پور کیجئے یہاں پہ سامنے واحد لکھا ہوئے آپ نے واحد کو پڑھ کے اس کی جمع یہاں پہ لکھنی ہے شہر میں نئی ڈیش کی تعمیر کی جاری ہے یہاں امارات لکھا ہے آپ نے اس کی جمع لکھنی ہے امارات کی تعمیر جاری ہے بیماری کی وجہ سے مجھے بیماری کی وجہ سے مجھے دو ڈیش کی چھٹی لینے پڑی یہاں یوم ہے اس کی جمع کی آئے گی ایام سنان نے ملکہ کے لیے ڈیش بنائے زیور اس کی جمع کی زیورات بنائے ڈیش مصیبہ کو ٹالتے ہیں صدقہ کی جمع صدقات ہمارے سکول میں اچنبی کارڈ داخلہ منا ہے یہاں لکھا آپ نے اس کی جمع لکھنی ہے آگے واحد جملوں کو جمع کے سیگے میں تبدیل کر کے یعنی اس کو آپ نے واحد کو جمع کر کے جمع لکھ کر کے اس کو یہاں پہ اس کا جملہ بنانا ہے علی کو خطرہ لاحق ہے خطرے کی ہم نے جمع بنانی علی کو خطرہ لاحق ہے قرآن کی آیت کو سمجھنا ضروری ہے مجھے جواب معلومizen مجھے جوابات معلوم ہیں جیسے کہ جواب کی جمع کیا جوابات اور ہے رمضان میں عبادت کا مزہ ہی اور ہے یہ صفہ تو خراب ہو گیا یہ صفہ تو خراب ہو گیا بچو یہ آپ کا صفہ نمبر ساتھ ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو حل کرنا ہے آپ کو ہم صفہ نمبر اب آپ کا ایک اور کام ہے وہ ہے صفحہ نمبر دس اور گیارہ اس پہ آپ سب بچوں کے لئے صفحہ نمبر دس اور گیارہ مزاد الفاظ کسی لفظ کا اُلٹ اس کا مزاد کہلاتے ہیں یعنی کہ آپ جو سیدھی بات کہتے ہیں اس کو اُلٹ جو ہوتا اس کو مزاد کہتے ہیں مثلا دین ہے اس کا اُلٹ کیا ہوگا رات امیر ہے اس کا اُلٹ کیا ہوگا غریب لفظ کے الفاظ اُلٹ کو کیا کہتے ہیں مزاد آئیے ہم بچوں ہم صفحہ نمبر دس اور گیارہ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر دس مزاد الفاظ کسی لفظ کا اولٹ تصید اس کا مزاد کہلاتا ہے مثلا اچھا اور برا صاف اور گھندا وغیرہ جیسے کہ یہاں پہ آپ بچو آپ کے لئے الفاظ مزاد لکھے گئے ہیں یہاں پہ لکھا گیا سر اس کا اولٹ کیا ہوگا گرم حاضر غائب دور قریب تیز آہستہ اندھیرہ اجالہ خزاں بہار خشکی تری سستہ مہنگا فائدہ نقصان مہمان میزبان اقلمت بے وقوف حلقہ بھاری زندگی موت ہار جیت نرمی سختی محبت نفرت مشکل آسان نیکی بدی انسان حیوان حلال حرام بیٹا یہ الفاظ سے یہ اس کا اولٹ ہے جیسے سرد ہے سرد ہے اس کا اولٹ کیا ہوگا گرم سردی کو ہم کہتے ہیں اس کا اولٹ کیا آتا ہے گرمی ہوتا ہے اسی طرح یہ آپ کے لئے الفاظ مزاد لکھے گئے ہیں الفاظ اس کے اور اس کے نیچے اب ہے دروس مزاد چن کر اس کے گرد دائرے کا نشان بنائیے آپ نے اس کا دروس یہاں سے تلاش کر کے یہاں پہ آپ نے اس کا آپ نے دروس جو ہوگا مزاد اس پہ دائرہ لگانا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے زندہ بند مقتلع اور مردہ اس میں بیٹا کیا دروس تھے اس میں دروس تھے زندہ کا اولٹ کیا ہوگا مزاد مردہ طاقتور طاقتور کا کیا ہوگا زور آور کمزور ہلکہ اس کا کیا ہوگا کمزور اوپر ہلکہ امنا اور نیچے اوپر کا اولٹ کیا آتا ہے نیچے آپ نے اس پہ دائرہ لگانا ہے نرمی گرمی سختی اور نوکری تو کس پہ بیٹا دائرہ لگے گا سرکل سختی پہ سمجھدار سوچنا ذہین ناسمجھ سمجھدار کا کیا ہوگا ناسمجھ آگے ہے لائک لائک کا کیا ہوگا اکلمہ نالائک یا فائک کیا اس کا اولٹ ہوگا لائک کا نالائک خوش مزاج کم مزاج بد مزاج نرمیزاج اس کا اولٹ کیا ہوگا بد مزاج خواب اصل حقیقت دین اور آپ کا کیا ہوگا اصل سخی نقلی کنجوس یا بھاری کس پہ سرکل لگے گا دائرہ کنجوس پہ وفادار بے وفا شفا یا سچا بے وفا پہ کیا ہوگا سرکل لگے گا آپ کا یہ صفحہ نمبر دس پہ دس ہے اور صفحہ نمبر گیارہ صفحہ نمبر گیارہ خالی جگہ کو کوسین میں دیئے گی انفاظ کے خوزا لے کر پور کیجئے کوسین یا بھی جیسا کہ میں نے آپ نے وہاں ہی جمع بتایا تھا کسے کہتے ہیں بریکٹ جو ہوتی اس کو کوسین کہتے ہیں میرا گھر سکول سے بہت ڈیش ہے اس کا آپ کے سامنے ہم نے الفاظ لکھا ہوئے آپ نے یہاں پہ اس کا اُلڑ لکھنا قریب کا کیا تھا دور ہے جو کدھا ڈیوٹی پر ڈیش نہ ہو سکا یہاں غیر حاضیرہ تو یہاں کیا ہے گا حاضیر آج کا مقابلہ لڑکیوں نے ڈیش لیا کیا کر لیا ہاں لیا ہار کا کیا ہوگا اُلڑ جیت لیا سوری بیٹا ہار کا اُلڑ ہوگا جیت موسم بہت ڈیش ہو رہا ہے گرہ میں ہم نے کیا اس کا اُلڑ لکھنا ہے سرد ہو رہا ہے ہم دن کے ڈیش میں کام کرتے ہیں اندھیرے میں کام کرتے ہیں ہم دن کے اجالے میں کام کرتے ہیں ریس جیتنے کیلئے وہ بہت ڈیش بھاگا ریس جیتنے کیلئے وہ آہستہ کا اُلڑ کیا ہوگا تیز بھاگا میں نے ایک ڈیش کلم خریدہ سستہ سستہ کا کیا اُلڑ ہوگا مہنگا میں نے ایک مہنگا کلم خریدہ امتحانی پرچے کے ڈیش سوالات بھی میں نے آسانی سے کر لیے آسان اس کا اُلڑ کیا ہوگا مشکل علی بڑا ڈیش لڑکا ہے نا سمجھ علی بڑا سمجھدار لڑکا ہے کچوے خشکی کے ساتھ ساتھ ڈیش میں بھی رہتے ہیں خشکی کا کیا تھا اُلڑ تری کچوے خشکی کے ساتھ ساتھ ری میں بھی رہتے ہیں الفاظ کو درست مستاذ سے ملائیے یہ آپ نے اس کو آپس میں ملانا ہے یہاں الفاظ مزا محبت کا کیا ہوگا آپ نے نفرت مصبت مصبت کا آپ سب کو بتا ہے مصبت کیا کیا ہوتا ہے منفی مہمان مہمان کا کیا ہوگا وہ میزبان ابتدا انتہا اقل من بیوکوف زندگی موت دوستی دشمنی سیاہ اور سفید پیٹا یہ آپ کا صفحہ نمبر گیارہ ہے آپ لوگوں کو صفحہ نمبر گیارہ اور صفحہ نمبر آپ لوگوں نے ساتھ کو حل کرنا ہے یہ بچے آپ کے لئے ہومورک ہے اگلے لیکچر کے لئے مجھے اجازت دے دیئے اللہ حافظ